السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں کیونکہ گناہ یہ ایک انسان کو دنیا اور آخرت میں بہت ساری چیزوں سے محرومی کا سبب بنتا ہے گناہ ایک انسان کو دنیا میں بھی مشکلات اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے اور ایک انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے لہٰذا ایک مسلمان سے جب بھی گناہ ہو تو اسے توبہ کا راستہ اپنانا چاہیے اسے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے اور یہ توبہ کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے یعنی جب بھی آپ سے گناہ ہو تو آپ کو توبہ کرنا ہے جب بھی گناہ ہو تو آپ کو توبہ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرنا کوئی نفلی کام ہے بلکہ توبہ کرنا آپ کے لئے واجب ہے اگر آپ سے گناہ ہو جائے تمام گناہ کبیرہ میں سے کوئی بھی گناہ آپ سے ہو جائے تو آپ فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور توبہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں آپ گناہ کو چھوڑ دیں اور یہ عظم کریں کہ آپ آئندہ بھی یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے یہ توبہ ہے اور یہ پورا معاملہ بلکل اخلاص پر مبنی ہونا چاہئے یعنی یہ کام آپ اللہ کے لئے کریں تو توبہ کرنا یہ واجب ہے اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو توبہ نہ کرنے پر بھی آپ گنہگار ہوں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس توبہ پر ان کی کامیابی کو اللہ رب العالمین نے معلق فرمایا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سارے اہل ایمان پر توبہ توبہ کرنا واجب ہے اور جس نے گناہ کیا ہے اس پر بھی توبہ کرنا واجب ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا انعام یہ بتایا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی جنت کو پائیں گے ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچ پائیں گے اور ایسے لوگ ہی فلاح اور کامیابی پائیں گے لہٰذا جب بھی آپ سے گناہ ہو تب آپ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اللہ رب العالمین کے حضور روئیں گڑ گڑائیں اور یہ پورا کا پورا معاملہ انتہائی اخلاص کے ساتھ انجام دیں تاکہ ہم اور آپ گناہ کی جو اثرات ہیں اور گناہ کی وجہ سے ایک مسلمان کو دنیا اور آخرت میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان تکلیفوں سے ہم اور آپ محفوظ رہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی اپنے گناہوں سے معافی ماغنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ میں کسی بھی طور پر تاخیر کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے اللہ رب العالمین ہم سب کی توبہ کو قبول کریں اور ہم سب کو اپنی رحمت کے ذریعہ اپنی جنت میں داخلہ دے اور جہنم سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ